جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے مختصر وقت میں بڑی اچھی تقریر حضرت اللہمہ علیہ السلام قادری صاحب قبلہ سے سماعت دی میں دل کی اتار گھرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے صدیم کال فرنس میں ملک دوستان کے عالوی شورت یافتہ شاہر جن کو دنیا شہر شاہی تردنک والی کے ترندنک بادشاہی تردنک حضرت شمیف فیضی جن کا تعلق چھار گھن کی مقدس زمین سے ہے وہ آپ کے دیارے محبت کے تشریف لا چکے ہیں قبرہ کشنپور کے لوگوں یہ وہ شمیف فیضی ہیں جن کا کلاب آپ یوٹیوب کے ذریعے سماعت کرتے ہیں موبیل کے ذریعے سماعت کرتے ہیں جن کا ایک کلاب صرف ملک ہندوستان ہی کے لوگ نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے شورا بھی بڑی محبتوں کے ساتھ اس کلاب کو پڑھتے ہیں آپ تم معلوم ہے وہ کلاب شمیف فیضی کا لکھا ہوا کونسا کلاب ہے وہ کلاب جو بچے بچے کی زبان پر آج گنگناتا ہوا بچہ نظر آتا ہے جس کلاب کو شمیف فیضی زنداز سے کہتے ہیں کہ محبت سے کہیے سمان اللہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں یہ کلاب پڑھنے والا اوریجنل شایر جو ہے وہ شمیف فیضی جناب محترم تسلیم بھائی اور تمام مرکی نے کمیٹی کے لوگوں نے بلایا ہے آج ان کو سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ باقی کمیٹی بالوں نے بڑی اچھے شاعر کا انتخاب کیا ہے اور ایک بات جانے شمیف فیضی کو آپ نے بگیر دے کے سنا آج ان کو دیکھ کر کے سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ باقی شاعر جب شیر پڑھتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے دوسری جانب شہن شاہِ ترنم مالکِ ترنم جنابِ اسلام نظامی جن کو آپ بارہا سماد کر چکے ہیں وہ بھی تشیر لات چکے ہیں وہی پر شاعرِ اہلِ سنت مہترم عبیس رضا برکاتی وہ بھی ممبر شریف پر تشیف فرما ہے اور سب سے بڑی خوشکبری سلے عالمی شورت یافتہ خطیب ملکِ ہندوستان کا مقبول اور مشہور خطیب مصروف خطیب جس کو دنیا خطیبِ اہلِ سنت مفقرِ قوم و ملت ترجمانی مسلقِ عالی حضرت حافظِ احدیثِ قصیرہ حضرتِ علامہ قاریز جکراللہ مکی جن کا تعلق بیہار سیتہ مڑی کی مقدس زمین سے ہے وہ بھی آپ کے دیارِ محبت میں تشیر لات چکے ہیں لہذا مطمئن ہو کر کے بیٹھے یکے بعد بیگرِ تمامی حضرات سے ملاقات کریں گے آئیے حکم کی تابیر کرتا ہوئے ناپ یا منقبت کے چند اشار پڑھنے کے لیے میں ایک عظیم شخص کو پیش کرتا ہوں جن کا تعلق آپ کی مقدس زمین سے ہے جن سے میری مراد مدہِ رسول باقی طیبہ کے پھول پوتیِ چمنستانی سرکار تاج و شریعہ حضرتِ مولانا اسرائیل قادری صاحب کی بلا سے گزارش کروں گا وہ اپنے مخصوص کلاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منقبر و مجلعہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال ویلٹم نعرے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں اور پورا پجمہ ان مصروں کے ساتھ کے قریبِ مصطفیٰ ہے کوئی کوئی ذرا کبھی کبھی سبحان اللہ بول دیا کرے آگا کبرا کشنپور کے لوگ کنجوز تو ہیں مگر اتنے تو کنجوز دے نہیں جتنے اب کنجوز ہو گئے کم سے کم ہوتوں سے تو دعوت دیتے ہی رہیے گا شاعر کے لیے سب سے بڑی دعوت آپ کے ہوت ہوا کرتے ہیں آپ بولتے ہیں تو شاعر کو اچھا لگتا ہے کہ میں نے شیر اچھا پڑا ہے کہ نہیں تو آپ بولتے رہیں کیونکہ برنہ آپ خاموش ہو جاتے نا تو ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگتا کہیں آپس میں بیٹھ کے کوئی مشبرات ہو نہیں کر رہے ہیں ہے کہ نہیں تو آپ بولتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ اس طریقے سے سنتے رہیں تو قسم خدا کی حسان نظہ دل نہیں بلکہ اپنا پھیپڑا نکال کر کے رکھے گا وہ شرط یہ ہے کہ محبت سے سننے آپ ذرا محبت سے ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی یوں تو حج کو جاتی ہیں لاکھوں کروڑوں لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی آئیے استقبال کر لیں نارے تبیر نارے رسالت نارے غوصیت جشن عید میلات النبی جشن آمد مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ زندہ شہمدار فیضانِ شہجی فیضانِ سرکار تاجو شریع علماءِ اہلِ سنت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان نارے تبیر نارے رسالت یا نبی میں آپ کا جفزیف دیوانہ ہو گیا میرے پیچھے با خدا سارا زمانہ ہو گیا وہ جہنم کے کبھی شولوں میں جل سکتا نہیں محرمہ جس پر محمد با گھرانہ ہو گیا انہی کا صدقہ کھاتے ہو ہے انہی سے فشمنی ابے بند کر نزدی ترہ ناٹک پرانہ ہو گیا